اسلام علیکم ایوریون آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور میں کافی ٹائم کے بعد اب آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں ویسے میں گئی بھی تھی پاکستان ون مند کے لیے تو وہاں پہ مجھے ٹائم ہی نہیں بلا آپ لوگوں کے ساتھ اپنی پیاری سی جرنی شیئر کرنے کا کیونکہ میں کافی ٹائم کے بعد گئی تھی اور ٹائم بھی کم تھا تو اسی وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ میں واپسی آ کے پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی پاکستان کی جرنی پاکستان میں تو ٹائم کم پتہ ہی نہیں چلا کافی فیملی میمبر سے تو میری ملاقات ہی نہیں ہو پائی اور خاص طور پر میری فرینڈ جو سکولہ سترہ سال میرے اس کی فرینڈشپ رہی ہے اور اس سے میری بہت زیادہ بھی ناراضگی ہو گئی یہ وجہ یہ ہے کہ نہ ہی میں اس کی شادی میں گئی تھی اور نہ ہی اس کے جب بیٹا ہوا تب میں ملنے گئی تو کافی میں نے اس کے ساتھ ایکسکیوز کیا لیکن وجہ یہی تھی کہ وہ ناراض اس کی بہت ہے اور یہ صحیح بات ہے کہ اتنے ہیں کہ کافی ٹائم کے پاس جاؤں اور اپنی پرانی دوستوں سے نام ملوں تو وہ ان کا دل بھی ٹوٹتا ہے لیکن کیا کر سکتے تھے مجبوری تھی کیونکہ سسرال میں بھی جانا تھا میکے میں بھی اور پھر اپنا گھر بھی تو میں نے لیا ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ جڑنی بھی تو شیئر کروں گی اپنے خوبصورت سے گھر کی میرا ڈریم ہاؤس جو جس کا ہر ایک سامان میری اپنی پسند کا ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اگلے ویلوگ میں اپنا گھر شیئر کروں گی کہ میں نے کہاں لیا ہے اور کیا کیا سامان میں نے پاکستان سے ہی لیا ہے کافی سامان اور کافی ایسا سامان جو مجھے سعودیہ میں پسند تھا تو وہ میں نے بلٹی کرا دیا تھا یہ نہیں کہ پرانا سامان آن لائن نیو سامان میں نے مانگایا تھا تو وہ سب گیا ہے پاکستان تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے گھر کی بھی جو ویلوگ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور ابھی جا رہے ہیں تھٹا تھٹا مسلے جا رہے ہیں وہاں پہ ہے مکلی کا قبرستان اب مکلی کے قبرستان کیوں بچوں کو ساتھ جا رہی ہوں وہ یہی وجہ ہے کہ مجھے جو ایسی جگہ ہیں جو ہے تاریخی جگہ ہیں مجھے بہت پسند ہے میں نے اپنے پچھلے ویلوگ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ کافی دفعہ شیئر کیا ہے کہ مجھے میوزیم یا تاریخی جو جگہ ہوتی ہے وہ مجھے بہت پسند ہے تو میں نے سوچا جو آس پاس کے سٹی ہیں جو آس پاس کی جگہیں ہیں اس میں بچوں کو لے کے جاتے ہیں ان کو دکھاتے ہیں تو یہ ہے کہ میں اب بھی یہی سوچا ہوا ہے جو جو دن بچے ہیں تو میں ان کو جیسے یہ مکلی کا قبرستان ہو گیا بانی ہے پاکستان جو ہمارے قائد اعظم ہے بانی ان کے مزار لے کے جاؤں گی میوزیم لے کے جاؤں گی پی ایف میوزیم لے کے جاؤں گی نہیں لے کے جاؤں گی تو چڑیا گھر مجھے بہت بہت لگتا ہے پاکستان میں کبھی گئی نہیں ہوں کراچی کے چڑیا گھر جو زو کہتے ہیں لیکن برحال جو جو ہے میں وہاں بچوں کو لے کے جاؤں گی اور آپ لوگوں کو بھی شیئر کرتی ہوں کہ ہم ابھی جو ہے تھٹا کے قریب پہنچ چکے ہیں تو وہاں جا کے میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ مجھے وہاں پہ کون کون سی جگہیں پسند ہیں مکلی کے قبرستان کی یا تھٹا کی اور کیا آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کینجر جیل کی کہانی کیا سچی ہے یا صرف کہانیوں کی طرح جیسے فیری ٹیل کی کہانی ہوتی ہے ہمیں جو بچپن سے سنائی جاتی ہے اسی طرح کیا کینجر جیل کی بھی کہانی ہے یا صرف حقیقت ہے جو باشا کی کہانی ہے اس کینجر جیل کی تو مجھے ضرور بتائی گا کیونکہ مجھے اس کہانی پہ بالکل یقین نہیں ہے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں تھٹا چوک پہ اور یہاں پہ کچھ فاصلے پہ ہم پہنچ جائیں گے مکلی کا قبرستان اور یہ لیفٹ اور رائٹ سائٹ پہ جو ہیں یہ گورنمنٹ کے آفیسز ہیں اور یہ دیکھیں ہماری لیفٹ سائٹ کی طرف مکلی کا جو قبرستان ہے وہ ہے اور ابھی حسن کو خیال آیا ہے کہ ان کے والٹ میں پیسے تو ہیں ہی نہیں کیونکہ ہم لوگوں کو ایک بہت بری بیماری لگ چکی ہے وہ ہے پلاسٹک کرنسی کی تو حسن کے پاس پیسے نہیں ہے اور یہاں پہ جو چلتا ہے پیسہ تو اب گئے حسن ای ٹی ایم سے پیسے نکال لیں اور ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں اور ہم جو آئے ہوئے ہیں تھٹا سیٹی میں آئے ہیں مکلی کا قبرستان پیچھے رہے گیا ہے اور یہ تھٹا سیٹی واپسی جا رہے ہیں وہاں مکلی کے قبرستان تو ہم لوگ آگے اس لیے آگے تھے کہ ای ٹی ایم کی وجہ سے کیونکہ یہاں پہ کوئی ای ٹی ایم نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ تھٹا کے جو مارکیٹ ہے وہاں گئے تھے جو ہے آٹھ سے سات سے آٹھ منٹ کی ڈرائیف پر ہے اگر ٹریفک ہوا تو دو چار منٹ اور زیادہ لگے گا کیونکہ یہاں پہ اتنا ٹریفک نہیں ہوتا اور روڈ دیکھیں کتنے زبردست بنے ہوئے ہیں یہاں پر اچھا جو مکلی کا جو قبرستان کا جو روڈ ہے انہوں نے چینج کر دیا تو یہاں سے ہم لوگ اب جاتے ہیں اندر ان قبروں کی کافی کہانیاں بھی ہیں کسے واقعات ان کے بہت ہیں یہ جنگ میں وہ سپائی ہیں جنہوں نے جنگ فتح کری تھی یہ ان سپائیوں کی قبریں ہیں ان شہداؤں کی قبریں ہیں اور ابھی ہم بس انٹر ہوتے ہیں اور آپ کو میں دکھاؤں گی یہ جگہ اور یہاں دیکھیں یہاں میں انٹر ہو گئی ہوں اور یہاں پر کافی کافی چھوٹے چھوٹے قبریں بھی ہیں اور اس طرح سے مقبریں بھی بنائے ہوئے ہیں یہاں پر کافی بادشاہ ان کی ملکہ جو ہیں چار چار پانچ پانچ ملکاؤں کے جو قلعے ہوتے تھے وہ بھی بنے ہوئے ہیں محل بہت خوبصورت تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں پر اسحابی بابا کا مزار بھی قریبی ہے تو ہم نے سوچا چلے وہاں پر بھی چلتے ہیں تو یہاں پر اسحابی جو بابا ہیں ان کا درگہ جو وہاں ہے اور یہاں پر میں شروع ہو گئی ہوں ویڈیو بنانے تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا تھا ویڈیو بنانے یہاں پر لیکن میں نے سوچا چلے بناتی ہوں آپ لوگوں کے لئے اور میں ساتھ ساتھ یہاں بھی دکھاتی جاری ہوں آپ لوگوں کو یہ مجھے دور سے کوئی اچھے سا جگہ لگی تو میں اب بھی بس جیسے ہی مزار سے ہوتے ہوئی پھر ادھل آپ کو لے کے چلتی ہوں تو یہاں پر جو اچھا میرا جو میاں ہیں حسن وہ یہ مزارات اور جو نظر نیاز ہوتے ہیں ان کو نہیں مانتے لیکن میری وجہ سے اور میرے ساتھ جو بھائی ہیں وہ بھی ان چیزوں کو مانتے ہیں مزارات کو لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں ہے کہ پروپر طریقے سے مزارات کے جیسے جاتے ہیں ان سے منتیں اٹھاتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں ہاں صرف فاتح پڑھتے ہیں تو اس وجہ سے لیکن حسن اس چیز سے تھوڑا نہیں بہت اعتراض کرتے اس بات سے لیکن چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں ہم آگے ہیں آگے کی طرح اچھا میں نے آپ کو اصابی بابا کا مزار کے اندر کی اس لئے ویڈیو نہیں دکھائی کیونکہ وہاں پہ عورتوں کا جانا الاؤ نہیں ہے اور میں نے بھی مناسب نہیں سمجھا اس جگہ کی ویڈیو بنانا مزار کے اندر کی یہاں تھا جو تھا وہاں پہ دروازے کے ساتھ بھی عورت کو نہیں کھڑا ہونے کی اجازت تھی تو میں نے کہا اتنے میں میں بھی نہ ویڈیو بناوں تو اس وجہ سے میں نے بس وہاں پہ جو تھی فاتح پڑھ کے اور وہاں سے آ گئے ہیں ہم لوگ اور یہاں پہ دیکھیں کتنا خوبصورت بنایا ہے لیکن یہ بات مجھے ایک سمجھ نہیں آئی کہ لوگوں نے یہاں پہ خاص طور پہ گورنمنٹ نے اس جگہ کیا خیال نہیں کر رہا ہے ونہ یہ جگہ ہیں اگر یہ تاریخی جگہ کسی اور جگہ ہو یا کسی اور ملک میں ہونا سیریسلی اتنا بہترین ان کی حفاظت کریں ان کی ڈیلی مرمت ہو صفائی سے سیٹنگ کر کے رکھیں تو یہ ہو لیکن یہاں حالت دیکھیں اتنا برا حال ہوا یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے مجھے بہت اچھی لگی کیونکہ یہ کافی ٹاک پر ہے اور نیچے پورا سیٹی نظر آ رہا ہے اور یہ کافی خوبصورت بنایا ہے لیکن اگر اس کی خیال کریں تو کتنا بہتر ہے کافی اور مزار بھی ہیں لیکن ہم نے جہاں جانا تھا ہم وہاں گئے بچوں کو وہاں لے کے گئے اور کافی میں نے ویڈیو نہیں بھی بنائی کیونکہ وہاں پہ کافی فیملیاں آئی ہوئی تھی اور بہت سی فیملیوں کو اعتراض بھی ہو سکتا تھا ویڈیو بنانے پہ کیونکہ میں یہاں کا ماحول کو اتنا نہیں جانتی ہوں تو اس وجہ سے میں نے مناسب نہیں سمجھا ویڈیو بنانا بھی تو جہاں جہاں بچوں کو لے کے گئے وہاں کی میں نے ویڈیو بنائی اور یہاں پہ جو ہیں بچے سارے تھک ہار کے کھیل کے سو گئے یہ میرا بھتیجہ ہے اور یہ میری دونوں بیٹیاں ہیں اور یہاں سے اب ہم جا رہے ہیں واپسی کراچی ویسے میں کہیں جاؤں اور شاپنگ نہ کروں ایسا ہو سکتا ہے میں وہاں گئی تھٹا اور مزار کے جو وہاں پہ چھوٹی شاپس تھی جو میں نے بیچ میں آپ لوگ کو دکھائی یہ ویڈیو تو وہاں سے میں نے مٹی کے برطن خرید لیے گلاس خرید لیے اور ایک پیالہ خرید لیا مٹی کا اور چھوٹے جو ہیں برسلرز لے لیا بچوں کے تو ہے اب راستہ شروع ہوتا ہے کراچی کا اور کچھ ٹائم پہ رات بھی ہو جائے گی بہت خوبصورت لگ رہا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ ابھی پس پہنچنے والے ہیں گھر پہ اور یہاں دیکھیں یہ ہے بہریہ ٹاؤن ہم لوگ ویسے آئے ہیں سپر ہائیوے کی طرف سے نہ کہ نیشنل ہائیوے نیشنل ہائیوے سے آتے تو ہمیں ڈیر سے دو گھنٹے لگ جاتے کیونکہ ملیر کا جو ٹریفک ہے وہ بہت دیر لگا دیتا بہت جام ہوتا ہے اس ٹیم تو ہم لوگوں نے یہ والا راستہ لیا تھا تو لمبا لیکن یہ بیس تھا کیونکہ یہاں پہ ٹریفک کا مسئلہ نہیں تھا تھوڑا رکنے کا لیکن چلیں یہ ہے کہ ہم لوگ گھر پہنچ جائیں گے اور آپ لوگوں سے میں اجازت لیتی ہوں اور نیکسٹ ویلوگ کے لیے اور آپ لوگ مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا جو یہ ویلوگ ہے آپ لوگ کو کیسا لگا ہے جب تک کے لیے خدا حافظ